اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ لَا يَقُونَ الْنَاسُ اُمَّتَوْا وَاحِدَا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا اور اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی نظریے پہ کھڑے ہو جائیں گے سارے لوگ دنیا کے سب ایک نظریے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ نظریہ کیا ہوگا خدا کے انکار کا نظریہ کفر کو درست اور حق سمجھنے کا نظریہ یہ ختم لاکھ بات کہ یہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ اس طرح ایک امت بن جائیں گے ایک قوم بن جائیں گے ایک نظریہ پہ آ جائیں گے جَعَلْنَا لِمَيْا يَقْفُرُ بِرْرَحْمَانِ لِبُوِيُتِهِمْ سُقُفًا تو پھر ہم کیا کرتے ہم ان لوگوں کے لئے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کے لئے ایسی چھتیں بنا دیتے ہیں چاندی کی ہوتے ہیں چاندی کی چھتیں ہیں کیا بات ہے صاحب مِنْ فِدَّة فِدَّة کہتے ہیں چاندی کو وَمَعَارِجَةَ اور اسی طرح سیڑھیاں چاندی کی سیڑھیاں یَدْحَرُون ان پہ وہ چڑھتے ہوترتے مزہ کرتے ہوں چاندی کی سیڑھیاں ہوتی چاندی کی چھتیں ہوتی ولی بُیُوتِهِمْ اَبُوَابَا اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بن جاتے ہیں وَسُرُورَا اور ان کے بچھونے پلنگ نسیریاں عَلَيْهَا يَتَّقِعُون جس پہ وہ ٹیک لگا کے مزے سے بیٹھتے ہیں وہ بھی سب چاندی کا ہوتا وَزُخْرُفَا یہ آیا زُخْرُفَا اور سونے کی چاندی پہلے سے گر کیا پھر آگے سونے کا تو یعنی سونے اور چاندی کی یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہوتی چھت سونے کی ہوتی دروازے سونے چاندی کی ہوتے بسا پلنگ مسہریاں سونے چاندی کی سیڑیاں زینے تو بھئی یہ اس طرح ہم کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ جتنے لوگ ہیں جب کافروں کو دیکھتے تو کہتے وہ یہی صحیح ہیں بس ان پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے اللہ نے انہیں خوب نوازہ ہے ان کے تو مزے آگئے سونا ہی سونا چاندی چاندی یہ ہوتا نہیں ہوتا اور آج بھی جو کمزور لوگ ہیں کچھ مثالیں دیکھ کر ایسے ہی سوچتے ہیں تو کتنے کمزور ہیں وہ لوگ جو کچھ دیکھ کر گھوم پھر کے ذرا آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے خیالات ہی بدل جاتے ہیں ان کے نظریات ہی بدل جاتے ہیں نہ اپنی تحذیب اچھی لگتی ہے نہ اپنی تاریخ اچھی لگتی ہے نہ اپنی قوم اچھی لگتی ہے نہ دین اچھا لگتا ہے ہر چیز کو جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں یہاں تک جن کے حصے میں پوری گمراہی لکھی ہوتی ہے وہ دین ایمان سے پھر جاتے ہیں منکر ہو جاتے ہیں خدا رسول کے کہتے ہیں جی یہاں کیا ہے مزے تو وہاں پر ہیں دیکھیں دنیا کیسا عیش کر رہی ہے یہ تو اس صورت میں جبکہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کچھ کفار ایسے ہو گئے کہ ان کو وہ بھی ایسے نہیں مطلب اتنے تو وہ بھی نہیں گئے بھی کہ ہر گھر میں سونا چاندی تو جتنے گئے ہیں اس کو دیکھ کر اتنے اتنے لوگ متاثر ہو گئے ہیں اور اگر یہ ہو جاتا جو قرآن فرما رہا ہے اور ہر کافر کے ساتھ ہو جاتا تو بجا فرمایا رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی گمراہ ہو جاتا پوری دنیا گمراہ ہو جاتی ہے اگر سارے کفار کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو جناب یہ دنیا جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم ایسا ایسا کر دیتے ہیں ہم نے تو اس خیال کے پیشے نظر نہیں کیا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تم سب اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے تو اس خیال سے نہیں کیا اور کوئی وجہ نہیں ہے یعنی کہ یہ دنیا انیا کا معاملہ ایسا اہم نہیں ہے اللہ کی یہاں کے کافروں کو ملے اور ان کو خوب مزے آئیں اس میں دنیا کے اندر اور دنیا کی تمام دولت و عیاشیوں کے سامان میں اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی امیت نہیں ہے یہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے یہ ہمارے نزدیک بڑی وقت رکھتی ہوگی خدا کی نظر میں اس کی کوئی امیت نہیں ہے تو دنیا کی کیا وقت ہوگی رب العالمین کی نگاہوں میں کہ جو یہاں سے وہاں تک دیکھتا ہے اصل جہان جو آخرت کا جو اس نے بنا رکھا ہے اور جنت جو اس نے سجا رکھی ہے جس کی نظر میں وہ ہے ہمیشہ کا عجر اور یہ دنیا جس کا حال یہ ہے کہ ابھی آنکھ بند ہو سب غائب ایک سانس کے اوپر کھڑی ہے ایک ہوا ہے ایک سانس ہے جب تک یہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہ دنیا ساری ہمارے لئے سجی ہوئی ہے وہ کسی سے خوب کہا تھا کہ کفن سے لے کر یعنی انسان کے اس کھڑے ہوئے وجود سے لے کر کے گوھر تک لیٹنے کی حالت تک یعنی قیام سے لے کر کے اس لیٹنے کی حالت تک کا سفر ہے دنیا ابھی کھڑے ہیں تو دنیا سب کچھ ہے اور اگر لیڑ گئے مر گئے تو ختم ہو گئے تو اس لیے دنیا جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے قرآن نے بار بار ہمیں یہ بتایا ہے اس پہ بھروسہ نہ کرے آدمی اس پہ اترائے نہیں ہیں اس کی محبت میں مگن نہ ہو جاؤ دنیا کو دیکھ کر کے للچائے نہیں ہیں کفار کو دیکھے گا دنیا میں عیاشوں کو دیکھے گا بدمستوں کو دیکھے گا اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے آدمی کی بیچارہ اس دنیا کے چکر میں اپنے رب کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ آج اپنی منمانیہ کرنے میں لگا ہے کس غرور کے ساتھ چل رہا ہے اس کی موت آئے گی تو اس کا کیا ہوگا اور اس کی پکڑ آئے گی تو اس کا کیا بنے گا تو اس لیے اللہ کے یہاں اللہ کی نگاہ میں اور اس کے حبیب کی نگاہ میں اس کے فضل و کرم سے اس کے حبیب کی نگاہ میں اور حبیب کے صدقے میں جتنے نیک لوگ ہیں ان سب کی نگاہ میں دنیا ایک بلکل حکیر ترین چیز کی مانے دے حدیث میں آیا ترمیزی شریف کی حدیث لَوْ تَعْدِلُ الدُنِيَا اِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُودَتِن کہ اگر دنیا جو ہے اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو مَا شَرِبَ مِنْحَا کَافِرُنْ شَرْبَتَن تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ اس سے ایک گھوٹ بھی نہ پلاتا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو منکر کو ایک گھوٹ پینے کو نہ دیتا اپنی دنیا سے کہ میری دنیا سے تیرا کیا ہاں کہ لینے کا تُو میرا منکر تُو میرا دشمن مجھے جب مانتا نہیں بھئی آپ کو کوئی نہ مانے آپ اس کو کھلا ہوگے آپ کا کوئی انکار کرے آپ اس کو کچھ دوگے کوئی سہولت نہیں دوگے اللہ سب سے زیادہ غیور ہے ایک شخص اس کا انکار کرے نہ مانے اور پھر وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے پھر وہ دنیا میں مزے کرے پھر اسے آسائشیں ملیں پھر اس پہ جناب ایسا لگے جیسے دروازے سارے کھلے ہوئے تو بات ساری یہ ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیتی دیں تو وقت ہی نہیں اس لیے اس کو دے رہا ہے مگر دوستو اس بات کو ہم نہیں سمجھتے دیکھیں ہم اپنے نکتہ نظر سے چلتے ہیں اس لیے ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے جاتے ہیں اور پھر اس میں کیا ہے اس میں بے سکونی ہے بے آرام دنیا سائے کی طرح ہے اس کی حرس میں انسان بھاگتا ہے بھاگتا چلے جاتا ہے اور یہاں تک ہاپ کر کے اور تھک کر کے چورو جاتا ہے اور پھر اس کا انڈ آ جاتا ہے مگر دنیا نہیں مل پاتے اسے جتنی وہ چاہتا ہے جو اس کی خواہشیں ہوتی ہیں پوری نہیں اپاتی ہیں قالب نے کیا خوب کا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے تو ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں بلکہ اکثر نہیں پوری ہوتی تو اس لیے انسان دنیا حاصل ضرور کرے مگر اس کی محبت میں نہ مرے دنیا ضرور پاس رکھے مگر اس سے نیکی کمائے اس دنیا کو حاصل کرے اللہ کی محبت کے لئے اس کی محبت میں خرج کرنے کے لئے اور اللہ کی اطاعت اس کی بندگی کے لئے دین میں آسانیوں کے لئے تاکہ میں آسانی سے دین پر چل سکوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے ثواب کما سکوں عجر کما سکوں تاکہ میں اسے اپنے بیوی بچوں پر رشتہ داروں پر خرج کر کے صلح رحمی کا ثواب و عجر کما سکوں تاکہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں میں حرام کی طرف مائل نہ ہوں میرا دل سیر ہو جائے میری آنکھیں سیر ہو جائیں میرے اندر سے لالت ختم ہو جائے پرنا ایک فقیر کہا لیے کہ جس کے بعد دنیا نہیں ہوتی بچارہ وہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے للچاتا رہتا ہے اور دنیا کی پیاس اس کی بڑھتی رہتی ہے اور ہر ایک کے آگے وہ بچارہ بچھا رہتا ہے اس لانت سے بچنے کے لئے کہ کسی کی محتاج یہ نہ رہے یہ مقاصد ہونے چاہیے تو پھر اس کے بعد اس دنیا کے ساتھ انسان کی شخصیت ڈبلپ ہوتی ہے اور اللہ کی یاد کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دنیا کے ذریعے سے دیکھا دنیا اسے دکھاتی ہے اب سرط ہو جس نے دنیا کے ذریعے سے دیکھا فرمایا اب سرط ہو دنیا اسے دکھاتی ہے اور جس نے دنیا میں ڈوب کر دیکھا اس میں کھو کے اس میں فنہ ہو کے آہ مت ہو دنیا اس کو اندھا کر دیتی ہے تو ڈوب کر نہ دیکھے اس میں ڈوب کر ہوتا لگا کے اندر اس کے دنیا کو نہ سمجھے بلکہ اس کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کرے اس کے ذریعے سے سمجھے اس کو ذریعہ سمجھے ٹول سمجھے نہ کہ مقصد حیات سمجھے اس لئے سیدنا صدیق اکبر دی اللہ انہوں کی دعا ہے بڑی شاندار جو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الماجد میں لکھے اللہ مبسط لیت دنیا اے اللہ مجھے دنیا میں وسط اتا فرما دنیا میں پشادگی اتا فرما وزاہدنی فیہا اور اس کے بعد مجھے اس دنیا کے اندر زہب دے دے یعنی دل کو میرے اس سے دور کر دے دل میں اس کی محبت نہ رہنے دے بس یہ ایسی ایسی میری ایسا تعلق ہو دنیا سے کہ جو ظاہری ہو بس ایسی اٹیجمنٹ ہو جو ظاہری ہو نہ کہ دل کے دل کا تعلق